سبحان اللہ و بحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل وقدہ تم من لسانی یفقح قولی واجعلی وزیرم بن احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسلکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سم آمین تفسیر سورہ الحج آیت نمبر 49 رکو نمبر 7 قل یا ایوہا الناس انما انا نظیرم انما انا لکم نظیرم مبین وحمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے کہہ دو کہ میں تو تمہارے لیے صاف صاف کیا ہوں نظیرم مبین نظرہ کا مطلب ہے برے انجام سے متنبع کرنا ایک ڈرانے ایک حیبتناک ایک مشکل عذیتناک تکلیف دے انجام سے وان کرنا متنبع کرنا یہ نظرہ ہے اور نظیر وہ شخص ہے جو برے انجام سے متنبع کرتا ہے اس کا مطلب ڈرانے والا نہیں ہے متنبع کرنے میں اور وان کرنے میں اور ڈرانے میں اور خوفزدہ کرنے میں بہت فرق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برے انجام سے متنبع کرتے تھے جہنم کے جہنم کے قبر کے عذاب حشر کے برے عذاب سے متنبع کر کے وان کرتے تھے اور وان کرنے میں ہمیشہ صحیح رستہ بتانے کا انداز موجود ہوتا ہے ڈرانے میں صرف رائے جاتا ہے لیکن وان کرنے میں غلط کام کی نشان دہی کر کے اس سے بچنے کی نشان دہی کر کے اس سے بچنے کا طریقہ کار سکھایا جاتا ہے اور یہ نظیر و مبشیرہ ہی کا انداز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بالکل ابتدائی دعابت میں جب آپ کو کہا گیا تھا آپ اپنے اشتداروں اور ازیروں اقارب کو متنبع کریں وانزر اشیرہ تقوال اقربین کہ اپنے قرابت داروں کو اشتداروں کو متنبع کریں اپنی پوپی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا صفیہ اے صفیہ فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی اب انہیں آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار فانی لام لکو من اللہ شیعہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ میں تمہیں برے انجام سے متنبع کر دوں وان کر دوں کہ اگر کوئی شخص یہ کام کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا تو لہٰذا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت متنبع کرنا اور خوشکبری دینا اللہ ہمیں اس انداز سے دعوت دینے کی توفیق قطع فرمائے پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں ان کے لیے بکشش اور عزت کی روزی ہیں جو ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزہ کے یار اللہمہ اجرنا من النار اللہمہ لا تجعلنا منہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے کوئی رسول ایسا بھیجا ہے نہ ہی جس کے معاملے میں یہ معاملہ پیش آیا ہو کہ جب اس نے کوئی تمنہ کی الفاظ ہے اذا تمنہ جب اس نے کوئی تمنہ کی میم نون یا مطلب کیا ہے ٹپکا دینا ٹپکا دینا اور یہاں آرزویں اور امیدیں ڈالنا کیونکہ آرزویں اور امیدیں بھی وسوسوں کی شکل میں یا آرزویں کی شکل میں کیا آتے ہیں دل میں ٹپک جاتی ہیں پور کر دی جاتی ہیں تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ ہمیشہ یہ معاملہ ہوا کہ جب کسی نبی نے تمنہ کی اور اس کا دوسرا مطلب ہے پڑھنا تلاوت کرنا سنانا یا خطبہ دینا تو بنیادی طور پر تمنہ کے دو مطلب ہیں آرزو کرنا امید کرنا اور یا پڑھنا اور سنانا یا تلاوت کرنا کیونکہ پڑھنے میں سنانے میں اور تلاوت کرنے میں بھی دین کے حکامات لوگوں کے دلوں میں تمنہ کیے جاتے ہیں القہ کیے جاتے ہیں ٹپکائے جاتے ہیں دلوں کے اوپر احکامات کو تاریخ کیا جاتا ہے تو لہذا اللہ فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا کہ جب انہوں نے کسی بھی نبی نے کوئی تمنہ کی آرزو کی تمنہ کی خواہش کی یا کسی چیز کی امید کی تو شیطان نے اس کے درمیان خلل ضرور ڈالا نبیوں کی تمنہ کیا تھی نبیوں کی تمنہ یہی تھی کہ کاش اللہ کے بندے اللہ کو پہچان لیں کاش خالقی مخلوق خالق کو پہچان کر خالق کی اطاعت پر جم جائے خالق کی عبادت پر جم جائے اپنا مقصد تخلیق پورا کرنے لگے انسانیت انسانوں کو کیوں بنایا تھا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تو نبیوں کی تمنہیں آرزویں خواہشیں ہمیشہ ہر دور میں ہر نبی اور رسول کی خواہش یہی رہی ہے کہ کاش مخلوق اپنی تخلیق کا مقصد پورا کرنے لگے اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت اللہ کی اطاعت کی طرف مخلوق کا پلٹ جانا یہ انبیاء کی خواہش اور آرزو رہی ہے ہر نبی کی تمنہ یہی کہ لوگ اللہ کی بندگی تغرف آ جائیں رب واخد کو پہچان لیں شرک سے باز آ جائیں قرآن کتاب ایمان اسلام کو تھام لیں ہر نبی کی یہی تمنہ اور یہی آرزو رہی ہے اور نبی کے پیروکاروں کی اور نبی کے نائبوں کی نبیوں کے وارثوں کی آپ کو پتہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میرے اور آپ کو یہ لازمان سکھا دیتا ہے کہ اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا لیکن اس کے بعد ان کے پیروکار ہی ان کے نائب ہیں اور ان کے وارث ہیں تو نبیوں کے وارثوں کی اور نبیوں کے نائبوں کی اور جانشینوں کی بھی علماء دین کے بھی مبلغین دین کے بھی قارئین قرآن کی سب کی تمنہ ہمیشہ ہی یہ رہی ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی بندگی کرنے لگے عباد اللہ المخلصین بن جائیں عباد الرحمن بن جائیں تو لہٰذا اللہ ایک تو بات یہ فرما رہا ہے کہ جب بھی نبیوں نے یہ خواہش کی شیطان اس میں روڑے ضرور اٹکاتا ہے شیطان دین کی اشانت میں دین کی تبلیغ میں لوگوں کے ایمان کی تکمیل میں لوگوں کی عبادات کے اندر لوگوں کو رب کی بندگی کے طرف مائل کرنے کی طرف ہمیشہ روڑے بھی اٹکاتا ہے ہمیشہ خلل انداز بھی ہوتا ہے اور پھر دوسرا مطلب اگر رکھا جائے تمنا کا کہ جب بھی کسی نبی نے یا نبی کے نائب نے یا دین کے دائی نے قرآن کو پڑھا قرآن کی تلاوت کی قرآن کو سنانے کا طریقہ یا قرآن کی تبلیغ اور اشاد کا طریقہ اختیار کیا تو شیطان نے اس کے اندر خلل ضرور ہی ڈالا اس پڑھے جانے والے سمجھائے جانے والے تعلیم دیے جانے والے قرآن کے اندر خلل ڈالا شکوک و شبہات کی شکل میں شک کی شکل میں شبہ کی شکل میں کنفیوزن کی شکل میں یا نام ماننے کی زد اور ڈھٹائی کی شکل میں مختلف طریقوں سے شیطان خلل انداز ضرور ہی ہوتا رہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کسی نبی نے تمنا کی اس کی تمنا میں خلل انداز ہوا اس طرح جو کچھ بھی شیطان خلل اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے وہ علیم اور حکیم ہے اللہ فرما رہا ہے کہ وہ رب جس نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اور قرآن کی قرآن کے نور کی اشاعت کا اور اس کے نور کے غالب آنے کا ذمہ لیا وہ کہہ رہا ہے کہ شیطان تو ہمیشہ نبیوں کی تمناوں میں نبیوں کی خواہشوں میں نبیوں کی قرآن کی تلاوت اور تعلیم کے مختلف مراخل میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات بھی ڈالتا ہے اور اس کی اس کی تعلیم کے اندر رکاوٹیں بھی ڈالتا ہیں لیکن اللہ اس کی خلل اندازیوں کو مٹا دیتا ہے اور جو آیات جو جب جہاں جیسی نبیوں پر نازل کی ہوتی ہیں ویسے ہی علیم رب اس قرآن کی محافظت کرنے کے لئے اس کو لوگوں تک مہجابی دیتا ہے اللہ فرمارے وہ اس لئے ایسا ہونے دیتا ہے کہ شیطان کی ڈالی وی خرابی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لئے جن کے دلوں میں نفاق کا روگ لگا ہے اور جن کے دل کھوٹے حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ اناد میں بہت دور رکل گئے اللہ فرمارے کہ شیطان کو نبیوں کی تعلیمات ان کی تلاوت ان کی تعلیم اور ان کے خطبات جو وہ اشاہت دیتے ہیں اس میں شیطان کو خلل انداز ہونے اور وسوسے ڈالنے اور رکاوٹیں ڈالنے کا اختیار اس لئے دیا گیا ہے کہ اس اختیار کو فتنہ بنا دیا جائے اس کو ازمائش بنا دیا جائے کہ وہ خلل ڈالے اور اس خلل سے بچ کے جو ایمان لے آئے وہ کامیاب ہو جائے اور اس خلل اور اس فتنے کا جو شکار ہو جائے وہ نفاق اور نافرمانی کی طرف مائل ہو جائے کہ شیطان کو یہ محلت اور یہ اختیار اور یہ اجازت اس لئے دی گئی تھی کہ یہ شیطان کا اختیار اسمائش ہو جائے بس اوقات لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے شیطان کو محلت کیوں دی تھی اسمائش کے لئے اگر شیطان یا کوئی شر کا انصر فتنے ڈالنے کے لئے موجود نہ ہوتا تو دنیا میں اسمائش کیا ہوتی پھر تو حق اور باطل کی پہچان تھا لوگ فتنہ ڈالنے والا انصر اور شر پیدا کرنا یا شر کی طرف مائل کرنے والا یا شر کی طرف کھیچنے والا یا حق سے مشتبہ کرنے والا یا حق سے رکاوٹیں ڈالنے والا یا حق کے خلاف رکاوٹیں اور خلل ڈالنے والا اگر انصر موجود نہ ہوتا تو پھر ازمائش تو نہ رہتی پھر تو لوگ خود سے خود نیکی کی طرف چلتے چلے جاتے تو لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ خلل انداز ہونے کے لئے شیطان کو مولت لئے اس لئے دی گئی تھی کہ ایک ازمائش ہو جائے اور یہ فتنہ ہو جائے اور پھر اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا قرآن کی تعلیم میں یہ خلل انداز ہونا کن کیلئے فتنہ بن جاتا ہے جو منافق ہے وہ منافق جو قرآن کی آیات کو سنتے ہیں قرآن کے خطبوں کو سنتے ہیں ذکر کی محفلوں میں سمات کرتے ہیں اور اس کے بعد شیطان کے ڈالے وے فتن وے شیطان کے ڈالے وے وسوسوں میں آ کر قرآن کی حقامات پر شک کرنے لگتے ہیں ریب فلا تقون انہ من الممترین کے باوجود شک کرتے ہیں ریب کرتے ہیں کنفیوزن کرتے ہیں یہ پتہ نہیں بتانے والے کی اپنی انٹرپروٹیشن ہے یہ پتہ نہیں یہ حقامات آج کے لئے ہیں بھی کے نہیں ہیں پتہ نہیں آج کے دور کے لئے ان کو بدلنے کی ضرورت ہے یہ آج کے لئے امپلائی نہیں کرتے اس دور کے لئے امپلائی کرتے ہیں اور پتہ نہیں یہ ایسے مطلب جو ہے بتانے والا بتا رہے ہیں اس کے کوئی حقیقی مفہوم آ رہے ہیں تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں اس شیطان کے فتنے میں کون اس کا لکمائی تر بنتا ہے جن کے دلوں میں نفاق ہے جو شک اور ریب کا شکار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی وہ دشمنی میں اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ دشمنی میں بہت دور سے نکل جاتے ہیں علم سے بہرامند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مبلغین دین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے خلل بھی ڈالتا ہے لیکن صاحب ایمان جان لیں کہ جو قرآن کہہ رہے ہیں وہ کیا ہیں وہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور وہ اس پر ایمان لے آئے اور اس کے دل جھک جائیں یقین ان اللہ ایمان نانے والوں کو ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے اسی لیے اللہ نے چونکہ شیطان کو وسوسہ ڈالنے کے لیے قرآن کی تلاوت قرآن کی سماعت قرآن کی تعلیم کے دوران شیطان کو خلل ڈالنے کی وہ ایک اختیار اور اجازت اور چھوٹ دی ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کا عدو اور صلیقہ بھی سکھا دی ہے کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو پھر کیا کیا کرو پھر تم قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ سے شیطان کی پناہوں کی اکساخت طلب کیا فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُونِ وَجِبُ اللہ نے مولت تو دے دی ہماری آزمائش کے لیے اور ہمارے پرکھنے کے لیے کہ تعلق بالقرآن کے بعد ایمان یا نفاق میں کس طرف بیٹھتا ہے ایک قرآن کا طالب علم ایمان کے طرف جھپتا ہے یا نفاق کی طرف جاتا ہے یہ پرکھنے کے لیے شیطان کو اختیار دے دیا لیکن کاری قرآن کو عدب اور صلیقہ اس اختیار عمل والے شیطان کے اختیار سے بچنے کے لیے سکھا دیا کہ وہ حملہ کرے گا اس کو میں نے چھوٹ دی ہے تم اس کے حملے سے بچنے کے لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے کیا کر لیا کرو تم اللہ سے پناہ مانگ دیا کرو یہ حاضر اس لیے ضرور ہمیشہ قرآن کی تلاوت سے پہلے غافل دل سے نہیں عوض باللہ کیا ہے یہ دعا ہے ہم پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں پناہ کا طلب کرنا ہے یہ دعا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی تو جب تعوض کریں اور جب عوض باللہ ہمین الشیطان الرجیم پڑھیں تو غافل دل سے نہیں خوش سے پڑھا کریں کہ جیسے اللہ سے حقیقتا پناہ مانگ رہے ہیں انکار والے تو اس کی طرف سے شکھی میں پڑھے نہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی آ جائے گی یا ایک منحوس دن کا عذاب نازل ہوگا قیامت کے دن کو یو من اقیم کہا جا رہا ہے اقیم کا مطلب ہے بانچ لا اولاد بانچ اور جو شخص بانچ ہوتا ہے اس کے پیچھے سے اس کی نسل نہیں چلتی اس کا نام لیوہ نہیں چلتا اس کی پشت پہ سے اس کے گھرانے کی لڑی جو ہے وہ منقطع ہو جاتی یا من اقیم اس کو بانچ دن کیوں کہا گیا اس کو بانچ دن اس نے کہا گیا کہ وہ دن جس کے بعد اگلا دن نہیں آئے گا وہ دن جس کے بعد اگلی رات نہیں آئے گی وہ دن جس کے بعد اس نظام حستی یا کارنامہ کائنات جو ہے اس کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا شب و روز کا وہ دن کونسا دن ہے بانچ دن ہے یومن اقیم ہے کہ جس کے دن کے بعد کوئی حربہ کارگر نہ ہوگا ایک تو اس کو یومن اقیم اس لیے کہا گیا کہ اس کے بعد کوئی رات نہیں آئے گی اس کے بعد کوئی دن نہیں آئے گا شب و رات کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا اور پھر جو بانچ جو بانچ خاتون ہوتی ہے اس کے لیے اولاد کی پیدائش میں کوئی حربہ کارگر نہیں ہوتا تو قیامت کے دن کو یومن اقیم اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ اس دن کوئی حربہ کارگر نہیں ہوگا کسی کو بچانے کا کسی کو چھوڑانے کا کوئی طریقہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگا اس لیے قیامت کے دن کو بانچ دن یومن اقیم کہا گیا ہے اور ترجمے میں اس کو منحوس دن کا عذاب کہا گیا ہے ویسے یہ یاد رکھئے کہ کچھ جگہوں پر منحوس دن کا لفظ جو ہے خاص طور پر قوموں کے اوپر عذاب کے حوالے سے بھی کہا گیا ہے دن بزاتے خود منحوس نہیں ہوتے کوئی دن ہفتے کا کوئی دن کچھ قوموں میں بدھ کے دن کو منحوس دن سمجھا جاتا ہے کوئی دن مہینے کی کوئی تاریخ چاند کی گھٹی ہوئی شکلیں یا کوئی مہینہ یا سال کے کچھ دن یا کوئی ایام یا کوئی تاریخیں اپنی عدد یا اپنی گنتی یا اپنی تعداد کی وجہ سے کوئی ایسا وقت کے حوالے سے یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی نحوسد قرآن کہتا ہے تمہارے اپنے عامال میں نحوسد کا تصور یہ منصوب کیا جاتا ہے کہتے ہیں کہ نحوس منحوس چیز کو کہا جاتا ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی تعلق یا قرب ہوگا تو یہ تکلیف مشکل پریشانی کو لانے یا آسانیوں کو دور کرنے کا وسیلہ بن جائے گی انسان کو مشکلات کے اندر مبتلا کرے گی اور اس کی خوشیاں اس کی راحتیں چھینے کا ذریعہ بنے گی کوئی دن کوئی گنتی کوئی رنگ کوئی جانور کوئی پرندہ کوئی فرد منحوس نہیں ہوا کرتا تکلیفوں کا آنا یا نعمتوں کے چھننے کا دارومدار انسان اپنے عامال پر ہے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تکلیف کہاں سے آئی قصوائی خود کے بعد یہ سوال آیا صحابہ اکرام کو جب اتنی بھاری تکلیف آئی تو سوال آیا قرآن میں وہ سوال کرتے ہیں کہ تکلیف کہاں سے آئی اللہ نے فرمایا ان سے کوئی ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی بھی اور قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی ایک اور چکہ فرماتے ہیں ہر شخص کی ہر شخص کا جو مستقبل کا وبال ہے وہ اس کے اپنی گردن میں ڈلا ہے تو لہٰذا یہ جو وبال ہے اور یہ جو نخوست ہے یہ انسان کے اپنے آمال کے ساتھ منصوب ہے دن اور رنگ اور چیزیں اور عدد اور گنتیاں منصوب نہیں اگر کسی تکلیف کے آنے کا ذریعہ اگر کوئی چیز بنتی ہے تو انسان کے اپنے آمال کا وبال اور اپنے گناہوں کی پکڑ ہے جو نعمتوں کے چھننے اور زوال یا تکلیفوں کے آنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنتی اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن یومن اقیم عذابن عظیم والے دن بادشاہی کس کی ہوگی الملک یوم اذلللہ بادشاہی اللہ کی ہوگی اور تفسیر میں حدیث تو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سور کے پھونکے جانے کے بعد جب کائنات تجرہ میں فلکی تمام چیزیں نیست و نابود ہو جائیں گی بدل کے کچھ کا کچھ کر دیا جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین کو ایک گیند کی شکل میں لے کر اپنے خات میں گھوما کر سوال کریں گے این الجبارون این الجبارون آج جبر کرنے والے ظلم کرنے والے آج کہاں ہیں این المتقبرون تقبر کرنے والے بڑا بننے کی کوشش کرنے والے دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنے والے آج کا ہے تقبر کا اور جبر کا بھی آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے جو تقبر کرتا ہے وہ جبر پر اتر پڑتا ہے اس لئے تقبر کی نفی بھی ضروری ہے کیونکہ اگر تقبر دن میں پنپنے لگے گا اور رویوں کے اندر آئے گا تو پھر وہ ظلم جبر اور استبداد کی رودات جو ہے اس کو بھی آگے قائم کرے گا اللہ ہمیں تقبر سے بچنے اور آجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی سوال کریں گے آئین الجبارون آئین المتقبرون اور پھر سوال آئے گا لیمان الملک آج بتا بادشاہی کس کی ہے بڑے بڑے جابروں کی بڑے بڑے متقبروں کی بادشاہی ہیں ختم ہو چکی ہوں گی ان کی سلطنت ہیں ان کے عوضے ان کے اقتدار جو ہیں وہ ملیہ میٹ ہوئے ہوں گے وہ پتنگوں کی طرح زمین کے اوپر حکیر مخلوق کی شکل میں بلکل ایک ناپسندیدہ مخلوق کی شکل میں اور بلکل بے اختیار اور بے زور مخلوق کی شکل میں پتنگوں کی شکل میں بکھرے پڑے ہوگے اور اللہ کہے گا آج بادشاہی کس کی ہے آج حکومت کس کی ہے لیمان الملک آج بادشاہی کس کی اور پھر جواب آئے گا اللہ دنیا کی زندگی میں اس کی بادشاہی کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا پرما اللہ دنیا کی زندگی میں اس کے اختیار کے آگے دست بردار ہونے والا خوش نصیب بنا دے اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جو ایمان رکھنے والے اور عمل سوالے کرنے والے ہوں گے وہ نعمت پھری جنتوں میں ہوں گے جو فیصلہ اس نے اس دن کرنا ہے اس فیصلے کا پیمانہ اس نے آج سمجھا دیا جنہوں نے قفر کیا ہوگا ہماری آیات کا انکار کیا ہوگا ان کے لئے رسوہ کو نازاب ہوگا جن لوگوں نے اللہ کے راہ میں ہجرت کی اور ہجرت کے بعد کیا کیے وہ قتل کر دیے گئے یا مر گئے ان کو اللہ اچھا رزق دے گا وہ پہترین رازق رازق رب یہاں پر شہیدوں کا رزق بتا رہے ہیں رزق اسی کو دیا جاتا ہے جو حیات ہوتا ہے کوئی اس آیت سے بھی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ شہید خیات ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے رازق کے حکم سے شہید کو رزق دیا جائے گا اور اس آیت سے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں بہترین رزق اور بہترین درجہ شہیدوں کے لئے موجود ہے شہادت کی فضیلت کا اور شہادت کے بعد حیات کا احساس یہ آیت دلاری شہادت کتنا حفظ عمل کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کترے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب قتروں سے زیادہ محبوب ہیں دو کترے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب قتروں سے زیادہ محبوب ہیں ایک شہید کے خون کا کترہ اور دوسرا خوف خدا سے بہنے والا مومن کی آنکھوں سے بہنے والا آنسو کا کترہ خوف خدا سے بہائی جانے والے ندامت خوف خدا سے بہائی جانے والے تقوی سے بہائی جانے والے آنسو کے قطرے بھی مومن کے اللہ کو پسند دیں اور شہادت کے خون کا قطرہ بھی پسند کتنا پسند ہے میرے رب کو یہ خون کے قطرے کے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بکش دیے جاتے گناہوں کی بکششیں کہاں مانگتے پھرتے ہیں یہ شہادت ہے گناہ کی بکشش بھی مانگا کرے ساتھ شہادت بھی مانگا کرے جو جو مجھ سے اور آپ میں سے گناہوں کی بکشش کا طلبگار ہے اس کو شہادت کی موت طلب کرنی ضروری ہے کیونکہ یہ وہ موت ہے ارے موت آنی ہی آنی ہے قلو نفس انزائی قتل موت تو جہاں بھاگ جائے پکے چونے گچ کے بڑے بڑے قلو میں بھی چلا جائے تیری موت کا جو وقت نوتیہ نے وہ تو آج آنی جو آنی آنی ہے اس دنیا فانی سے کچھ کرنا ہی کرنا ہے سفر عدم میں قدم رکھنا ہی رکھنا ہے تو اس شان سے کیوں نہ رکھیں جس شان سے شہید رکھتا ہے اس شان سے کیوں نہ رکھ ستوں جس شان سے شہید رکھ ست ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت کی موت کا درجہ کیا اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار اس کے سارے گناہ بکشت ندامت اور تقوی کے آنسو کے قطرے بھی گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بنتے ہیں اور شہادت کے شہید کے خون کا قطرہ بھی گناہوں کی بکشش کا ذریعہ بنتے ہیں اور تکلیف تکلیف ایک سوئی کے نکے کے چھونے کے براب پر ہے اور درجہ اور عبدی حیات درجہ شہید کا ایسا ہے کہ ہمیں حدیث میں پتا چلتا ہے قرآن میں سورہ بکرہ میں اللہ نے فرمایا نا ارے شہیدوں کو مردہ نہ کہا کرو وہ تو زندہ ہے تمہیں پتا نہیں ہے اللہ کو پتا ہے اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے بتا دیا نا کہ کیسے شہید ہے ہاں ان کو مردہ نہ کہو بل احیان کیسے خیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کی روحیں سبس پرندوں کی شکل میں شہیدوں کی روحیں سبس پرندوں کی شکل میں جنت کے باؤں میں اڑتی پھرتی ہیں اور وہاں پہ اپنا رز تلاش کرتی ہیں اجبرات ہوتی ہے تو اللہ کے عرش کے ساتھ معلق کندیلوں میں بس سیرہ کرتی ہیں جنت جنت کے میووں کا رزق اپنی مرضی کی اڑانے اور پھر رات کو اللہ کے عرش کے ساتھ اللہ کے عرش کا قرب یہ جنت الفردوس ہے یہ جنت الفردوس ہے یہ سب کس کے حق میں آنے والی ہیں یہ شہید کے حق میں آنے والی ہیں اور پھر کیا درجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب شہید کو نعمتوں سے نواز دے گا اور پھر اس سے پوچھے گا کہ اب کیا چاہتے ہو مانگو کیا چاہتے ہو تو وہ کیا چاہے گا یہ شہید کی موت سے لے کے اس کے جنت کے جنت الفردوس کے داخلے تک وہ سارے مرحلے اتنا اکرام اور اتنی عزت اور اتنے اشراف کا معاملہ ہوگا کہ وہ شہید کہے گا کہ میری عرضو اور میری تمنہ یہ ہے ذرا غور سے سنیے گا دنیا میں تو شہید سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ درجہ نہیں دیکھے وہ پروٹوکال نہیں دیکھی وہ ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ میں نے ابھی اور آپ نے جانی نہیں ہے وہ شہید جس کو ایک دفعہ وہ ایکسپیرینس کر لے گا وہ پروٹوکال اور وہ عزت اور وہ درجے اور وہ اشراف تو وہ کہے گا میری تو عرضو یہ ہے کہ میں سو دفعہ زندگی دے کے دنیا میں لوٹایا جاؤں اور سو دفعہ شہید ہو کے اللہ کی راہ میں یہ درجہ پاؤں یہ شہادت کی موت ہے مانگا کریں خلوص سے مانگا کریں دل کی اتھا گہرائیوں سے مانگا کریں اور تڑپ کے مانگا کریں اور اس یقین کے ساتھ مانگا کریں یہ حدیث کے الفاظ بہت ہی پیارے سے وعدہ ہے کہ جو شخص پورے خلوص سے شہادت کی دعا مانگتا ہے لیکن موت اس کو طبعی آ جاتی ہے وہ تو مانگ رہا تھا وہ تو متمنی تھا وہ تو چاہتا تھا وہ تو عرضویں کرتا تھا جھولیاں پھیلارہ تھا کوچشیں کر رہا تھا لیکن اس کو موت بستر مرگ پر آتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بستر مرگ اور فطری موت سے مرنے والے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے شہادت کا عشد دیا جائے گا یہ تو حق ہے ان کا یہ تو ہے ان کا حال اور جو کوئی بدلہ ویسا ہی لے جیسا اس کے ساتھ کیا گیا اور پھر اس سے زیادتیں بھی کی جائے تو اللہ اس کے لیے مدد ضرور کرے گا اللہ معاف کرنے والا اور در گزر کرنے والا ہے ہاں جی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اپنے ظلم کے برابر بدلہ لے تو کیا ہے اس کی اجازت ہے سورہ بکرہ میں ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے ملتی جلتی بات میں فرمایا کہ اگر تم پر زیادتی کی جائے تو تم اس کے زیادتی کے برابر زیادتی کر لو تو گویاں عدلے کے بدلے کا تصور موجود ہے اگر کوئی برائی کرے کوئی ظلم کرے کوئی حق تلفی کرے کوئی زیادتی کرے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا دین دین فطرت ہے اور ہمارا دین بہت ہی پریکٹیکل ہے اور دین ہر حالت کو کیٹر کرتا ہے ویسے تو عمومی طور پر تو مومن کو در گزر اور معاف کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اور قرآن نے ایک جگہ نہیں بارخواہ یہ اسلوب اور انداز سکھایا ہے کہ مومن کی تو شان یہ ہے اس کی تو عالی ضرفی کا انداز اور شان یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ برائی کی جائے تو قرآن اس کو کیا سکھاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے احسان سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم سے کوئی برائی کرے تو تم کیا کرو مومن برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتا ہے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کوئی ظلم اور زیادتی کیا جائے تو اس کو بدلہ لینے کی اجازت چھوٹ اور لچک دے دی میں پھر دور آرہی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی طرف مائل کیا ہے قائل کیا ہے اور اس کو احسان قرار دے کے جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین درجوں کا وعدہ تو کیا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ یہ عمل یعنی برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرنا یہ بڑی نصیبے والا کام ہے اب پھر ساتھ اللہ نے اس نصیبے والے کام کو اپنانے کا طریقہ سکھا دیا شیطان اکساہٹیں ڈالے گا تو اس حالت میں شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے کیا کر لیا کرو ربی ععوذ بکا من حمزات الشیاطین وععوذ بکا ربی ہیں یحضرونے کی دعا تجویز کر دی گئی کہ ایسی حالت میں یہ احسان کرنے پر جمنے اور ڈٹنے کے لیے شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کی یہ دعا جو ہے وہ پڑھ لیا کرو یہ قرآن میں دعا سجیسٹ کر دی اور پھر اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ کام مشکل ہے شیطان کی اکساہٹوں سے پنام مانگ کر یہ کام کرتے رہو گے جمع رہو گے تو اللہ نے فرامایا کہ انقریب تم دیکھو کہ تمہارے جو جانی اور خونی دشمنیں وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیاتِ طیبہ اس کی عملی تشریح کرتی ہے سمامہ بنو سال ہے کتنے انبیاء کا ہم واقعات دیکھتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کیلئے آنے والے آپ کی خون کے پیاسے جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در گزر اور حسن سلوک کی وجہ سے دائرہ اسلام میں داخل اکرمہ بن نبو جہل کے واقعات دیکھیں ہم نے کتنے اور صحابہ اکرام کی روتادیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ طریقہ کارت و شریعت نے تجویز کیا میرے اور آپ کے لئے لیکن بہر قیف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمات میں حکمت ہے بھی سزا نہ دی گئی تو وہ شاید ظلم کی اندھیر نگری برپا کرے گا وہ ظلم کی اندھیر نگری برپا کر کے وہ ظلم کا شکار بہت سے مظلوموں کو کرے گا تو لہٰذا ایسے حالت میں اللہ نے اجازت اور لچک بھی دے دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم ظلم کا بدلہ لو تو ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ لیا جا سکتا ہے لیکن بدلہ کیسے لیا جائے گا بدلہ جتنا ظلم کیا گیا ہے اتنے ہی ظلم کے ساتھ تو اس کا بدلہ لیا جائے گا یہ بات یاد رکھئے گا کہ ظلم کا بدلہ لینے میں اگر بدلے میں زیادتی ہو گئی تو پھر مظلوم ظالم اور ظالم مظلوم بن جائے گا پھر روز ریوز ہو جائے گا اگر کسی شخص اے نے بی پر ظلم کیا ایک علف نے بے کے اوپر ظلم کیا اور بے نے جتنا ظلم کیا تھا اس سے زیادہ بدلہ لے لیا تو پھر بے ظالم اور علف مظلوم بن جائے گا اور اس کا مواقصہ پھر اللہ کی ہاں اس کے ظلم کی وجہ سے ہو گا اور ظلم کے حوالے سے دہرہ لیجئے آپ نے فرمایا تھا ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دینے دھیروں کی شکل میں آئے گا تو لہٰذا بدلہ لینے کی اجازت تو دے دی گئی لیکن اس کو مشروط کہ دیا گیا کہ بدلہ اتنا ہی لینا ہے جیسا تم پر جتنا جیسا ظلم کیا گیا مثلا آپ دیکھیں اور اصل میں یہ بدلہ لینے کی حوالے سے یہی چیز مشکل ہے کیونکہ برابری سے بدلہ لینا اور بالکل نابتون اور میزان کے ساتھ بدلہ لینا انتہائی مشکل ہے کیونکہ بدلہ لینے والا بس اوقات جب بدلہ لے رہا ہوتا ہے تو وہ غصے کی آڑ میں آ کر اپنی جذبات میں ایسا فلو کر جاتا ہے کہ این امکان ہے کہ جتنا ظلم آتا اس سے زیادہ زیادتی کر دی جائے مثلا آپ دیکھیں کہ دو افراد کی آپس میں لڑائی اور جھگڑا ہو رہا ہے اور پہلے ایک فرد نے دوسرے فرد کے چہرے کے اوپر ایک تماشا لگایا ایک تھپڑ رسید کیا اب جس کو تماشا لگایا گیا تھا اس کو شریعت نے اختیار دی ہے کہ تم واپس ایک تماشا رسید کر سکتے ہو لیکن این ممکن ہے کہ یہ غصے میں آ کے یہ ایک کی بجائے دو لگا دے اور جیسا اس کو لگایا دیا گیا تھا اس سے زیادہ زوردار لگا دے اب دیکھیں اگر ایک کے دو لگا دیئے یا جتنے زوردار سے لگایا گیا تھا اس سے زیادہ زوردار سے لگا دیا یا اس سے زیادہ نازل جسم کے حصے پر لگا دیا تو پھر کیا ہوگا پھر لگانے والا اور بدلہ لینے والا مظلوم ہوگا اس لیے بدلہ لینے سے خطل امکان بچنے کی کوشش کیجئے کیونکہ اگر شیطان اکساہٹ میں لاکر بدلہ لینے کی طرف مائل کر کے دیتا ہے تو پھر وہ غیز و غزب کے ان جذبات کے اندر بہکے ظلم کے اضافے میں بھی وسوسہ ڈالنے میں ضروری کامیاب ہو جاتے اس لکہ شاید اپنے حواس کو قابو میں رکھنا اور اتنی برابری اور عدل کرنا مشکل ہو جائے گا اس مشکل کے عمل سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ کار تو یہ ہے کہ بدلہ لیا ہی نہ جائے کیونکہ ناب طول کے بدلہ برابری سے لینا انتہائی نہ ممکن اور مشکل ہے تو لہٰذا اس لیے پہلی بات تو یہ کہ بدلہ نہ ہی لیا جائے لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عادل ہو اور ضابط ہو اور اپنے آپ کو نفس کے قابو میں رکھ کر برابری کے ساتھ بدلہ لے گا تو پھر اللہ اس کے لیے مدد فرمائے گا اسی آیت کے حوالے سے یہ بھی ثابت ہے کہ قصاص کا حکم جو ہے اس کی وضاحت اسی آیت کے حوالے سے ہوتی ہے امام شافعی امام شافعی اس آیت کے حوالے سے کہ اگر جس پر جتنا ظلم ہوئے وہ اس ظلم کا برابر بدلہ لے گا تو اللہ اس کی مدد کرے گا قصاص کی آیت کی تشریح فرماتے ہیں اور ان کی نظر میں یہ آیت قصاص کے طریقے کی تشریح ہے کہ قصاص کی اسلامی سزا قصاص کا مطلب ہے قتل کے بدلے قتل تو اس آیت کی روح سے امام شافعی کی رائی یہ ہے کہ قصاص میں پھر بدلے کا طریقہ یہ ہے کہ قاتل کو اسی طریقے سے قتل کیا جائے جیسے اس نے قتل کیا تھا لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ اس بات پر قائل ہیں کہ قاتل نے کسی طریقے سے قتل کیا گیا ہو قصاص کے معاملے میں اس کو معروف طریقے ہی سے قتل کیا جائے گا اور اس کو اس آیت کا جواز بنا کر اسی انداز میں قتل نہیں کیا جائے گا جیسے اس نے قتل کیا امام ابو حنیفہ کی رائے میں اختلاف ہے امام شافعی کی رائے البتہ اس کے برخلاف ہے یہ اس لیے کہ رات سے دن اللہ کہ رات سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہے وہ سمیع اور وسیر ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ ساب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں اور اللہ ہی بالت دست اور بزرگ ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اس کی بدولت زمین سرسبس ہو جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف اور خمیر ہے اسی کا ہے اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں وہی غنی اور خمید ہے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سزا کا اور جزا کا اور بدلے کا اور جو انجام ہے ظلم کا بدلہ جو ہے اس کا یہ طریقہ ہے اس لیے بتایا ہے کہ اللہ کو پتا ہے کہ ظلم اور زیادتی کی خبر سمات یہ سب چیزیں اس خبیر سمی بصیر کے علم ہیں اور عالم الغیب پہ تو وہی ہے تو لہٰذا اس عالم الغیب رب نے ظلم کے تدارک کے لیے حکم اسی لیے اور ظلم کے کنٹرول کے لیے یہ سٹریٹیجی کا حکم جو ہے وہ دیئے اور پھر سے اگر ہم دیکھیں تو سارے کی ساری چیزیں جو زمین میں رونما ہونی ہوئی ہے یا ہوئی تھی ان کا علم رونما ہونے سے پہلے اللہ کو تھا کے نہیں تھا اگر ہم دیکھیں تو ایک پیدا ہونے والا بچہ دنیا میں آنے والا بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے امام بنیں گے یا ایک پیدا ہونے والا بچہ مولانا مودودی رحم اللہ لکھتے ہیں کہ کون سا بچہ وہ حلاقو خان اور چنگیز خان بنے گا اس کو کس کو علم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ نیکوکار بنے گا وہ سوالے بنے گا وہ انصاف اور عادل ہوگا اور کون سا جو ہے وہ خون بہانے والا بنے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کب انسانیہ جو ہے وہ ماس دسٹرکشن کے ویپنز بنائے گی اور کتنے کتنے نقصانات جو ہیں وہ بنیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ کیسے کون سا سفر کرنے والا مولانا مودودی لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کولمبس نے جب سفر امریکہ کی طرف اختیار کیا تھا تو امریکہ کی زمین کتنے جو ہیں وہ ریاستوں میں بٹے گی اور وہ کیسے امریکہ جو ہے وہ ساری دنیا کا حاکم اور مالک بن کے بیٹھ جائے گا یہ سارے کے سارے چیزیں اور تدیرے طریقے جو ہیں ظلم زیادتی فتنہ فضاد جو مستقبل میں رہنما ہونا والا ہے اس کا علم اللہ خبیر کو ہے تو ان تمام چیزوں کے تداروں کیلئے پھر احکامات بھی اس کے سب سے زیادہ موضوعوں اور مناسب ہیں کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ صاحب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں اور اسی نکشتی کو قائدے کا پابند بنائے اور وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی اور وہی آزمان کو اس طرح تھامے ہوئے کہ اس کے ازن کے بغیر وہ زمین پر گر نہیں سکتا واقعہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی وہی تمہیں موت دیتا ہے پھر وہی تمہیں زندگی بخشے گا سچی ہے کہ انسان بڑا ہی منکر حق ہے ہر امت کے لیے پہروی کرتی ہے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کرے ہر نبی کے لیے اللہ فرما رہے ہیں ہر نبی کے پیروکاروں کے لیے ہر نبی کے بعد میں آنے والی امت کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے منسکن ایک عبادت کا طریقہ بکرر کیا ہے اور اس سے زیادہ فضاحت اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آہت نمبر فورٹی ایٹ میں زیادہ خوبصورت الفاظ میں فرما رہے ہیں لیکل لجعلنا منکم شرعتا ومنحاجا ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور اس شریعت تک چلنے کا طریقہ یعنی منحاج بنایا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے جو دین دیا تھا وہ دین اسلام تھا حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاد ان کے پیروکاروں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ السلام تک سب نبیوں کا دین سب الہامی کتابوں کا دین بنیادی طور پر ہمیشہ اسلام رہا ہے ان کے پیروکاروں کا نام ہمیشہ مسلم رہا ہے آگے جا کے یہ بات ہوگی لیکن ادوار کے حوالے سے قوموں اور حالات کے حوالے سے انبیاء کی شریعتیں اور منحاج فرق رہے ہیں دین ہمیشہ ایک تھا دین کا مطلب کیا اقاعد ایک تھے ایمانیات کا تصور ایک تھا حلال حرم کے تصورات دیکھتے نیکی گناہ کے تصورات دیکھتے مطلب آپ دیکھیں کہ اقیدہ ہمیشہ اقیدہ توحید اقیدہ رسالت اقیدہ آخرت ایمانیات وہ جو پانچ ایمان نے وہ ہر نبی کو بنیادی طور پر ایک ہی دیئے گئے تھے سب نبیوں کو اللہ پر کتابوں پر رسولوں پر فرشتوں پر آخرت پر تقدیر پر ایمان کا کے لیے خاص کیا گیا تھا تو یہ دین بنیادی طور پر ہمیشہ ایک تھا لیکن دین کے اندر شریعتوں میں اور شریعتوں پر چلنے کا طریقہ جسے منحاج کہتے ہیں یہ نبیوں کے اندر فرق رہا ہے اور شریعتوں کا فرق کیوں تھا اور منحاج فرق کیوں تھے یہ بات میں شاید پہلے بھی بتا چکیوں لیکن اگر پھر دہرا کے ذہن نشین کر لیجئے کیونکہ انسان کی حالتوں میں فرق رہا ہے انسانیت ترقی کرتی رہی اور ترقی کے ذینے انسانیت تیہ کرتی چلی گئی تو جیسے جیسے ترقی اور ارتقاء ہوا موڈرنائزیشن ہوئی ڈیویلپمنٹ ہوئی تو احکامات بدلتے چلے گئے مثلا اگر آپ دیکھیں کہ ابتدا میں انسان غاروں میں رہتا تھا جنگلوں میں رہتا تھا غاروں میں رہتا تھا آہستہ آہستہ چاند تک پہنچ گیا مریخ تک پہنچ گیا تو لہذا انسان کے ذہنی اور انسان کے روحانی اور انسان کے تمدن اور ثقافت کے ارتقاء اور ترقی کی وجہ سے ان کی شریعتیں فرق رہی ہیں ان کی کمپریہنشن فرق تھی ان کی ضرورتیں فرق تھی ان کی مزاج فرق تھی وہ جو چیز کو سمجھ سکتے تھے اور جس کا فہم اور ادراک وہ حاصل کر سکتے تھے وہ کیو مین بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مطابق بہت فرق تھا اس لئے یہ شریعتیں فرق تھی اور میں بس اوقات یہ بات سمجھایا کرتی ہوں اس حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام کی دور میں جو نکاح کیلئے حرمت بتائی گئی تھی ہم پہلے واقعات پڑھ چکے ہیں کہ حابیل اور قابیل کے نکاح کی خواہش پر جب نکاح کا حکم دیا گیا تھا تو آپ کو بتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حویٰ کی ہر حمل کے اوپر ایک بچوں کا چھوڑا پیدا ہوتا تھا ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے تھے جب حابیل اور قابیل جوانی تک پہنچے اور ان کے دل میں نکاح کی خواہش آئی تھی تو ان ماں باپ کے علاوہ اولادیں کسی کی بھی نہیں تھی صرف حضرت آدم اور حضرت حویٰ کے بے اولاد تھی اب اگر جیسے میری اور آپ کی شریعت میں یا پچھلے نبیوں کی کچھ شریعتوں کے اندر ماں باپ جائے یا اس قسم کے خونی رشتوں کے ساتھ نکاح کی حرمت کر دی جاتی تو پھر نسل انسانی کیسے چلتی اس دور میں اس دور میں یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ ایک ماں باپ کے پیدا ہوئے والے بہن بھائیوں کو نکاح کی اجازت دی گئی صرف ولادت کے فرق کو ملغوظ رکھا گیا تھا کہ ایک حمل اور ایک ولادت میں پیدا ہونے والے بہن اور بھائی کا نکاح ہونے والوں کا نکاح کیا جانے کی اجازت دی گئی آج کے دور میں اس کی ضرورت نہیں اس دور میں اس کی ضرورت تھی تو لہٰذا انسان کی ارتقاء اس کی حالت اس کی ذینی اس کی علمی اس کی معاشی اور معاشرتی ڈیویلپنٹ اور ارتقاء کے فرق اور تغیر کی وجہ سے شریعتوں میں فرق رہا ہے اور شریعتوں میں فرق کے بعد ان شریعتوں پر عمل کا طریقہ یعنی منحاج بھی فرق رہا ہے لیکن دین ہمیشہ ایک ہی رہا تو اللہ یہی بات بتا رہے ہیں کہ میں نے ہر ایک کے لیے عبادت کا ایک طریقہ بنائے اور وہ اسی عبادت کے طریقے اپنی شریعت کے اور اپنے منحاج کے عبادتوں کے طریقوں کے بتابق عبادت کرتے ہیں لہٰذا وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کرے یعنی یہود نہ کہیں کہ ہماری شریعت اور ہمارا منحاج فرق اور تمہاری شریعت تو تمہارا منحاج فرق تو لہٰذا تمہارا دین اور ہمارا دین بھی فرق اللہ نے کہا وہ اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں تم اپنے رب کی طرف دعوت دو یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ قیامت کے روز تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہو کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علمیں سب کچھ ایک کتاب میں درج ہیں اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سنت نازل کی ہے اور نہ ہی خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں اللہ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں اور جب ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ منکرین حق کے چہرے بگڑنے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اب بھی ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ہر قوم کے پیروکاروں کے لیے ان کی منحاج اور شریعت تو فرق بنایا لیکن دین ایک بنایا اور ہر دین کا بنیادی پیغام کیا تھا توحید شرکی نفی اور توحید ہر دین ہر نبی کی تعلیمات کا وَحْبَدُ اللَّهُ وَلَا تُشِّكُ بِهِ شَيَّا ہر نبی کی بنیادی اور پہلی اور پرائمری اور فور واس تعلیم یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس بنیادی قومن دین کے باوجود بھی لوگ ایک رب کی وحدانیت کو ماننے کے بجائے کیا کر رہے ہیں متفرق رب بنا رہے ہیں حالانکہ ان کے نبیوں نے اپنی تعلیمات پر یا ان کی الہامی آسمانی کتابوں نے کوئی دلیل ان کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے اس شرکی کوئی لوجک نہیں ہے آپ پھر اللہ نے فرمایا واقعی اگر آپ دیکھیں تو جتنے لوگوں نے شرک کیا چاہے وہ بتوں کو کرتے ہیں چاہے وہ دیویوں دیوتاؤں کا کرتے ہیں چاہے سورج چاند ستاروں کو کرتے ہیں کسی الہامی آسمانی کتاب میں اس شرک کا کوئی دلیل موجود ہے یا کسی نبی کے تعلیمات میں اس شرک کی کوئی دلیل موجود ہے نہ نبیوں کی تعلیمات میں موجود ہے نہ نبیوں کی کتابوں میں موجود تو اللہ نے فرمایا کہ ہر قوم ہر نبی کے پیروکاروں نے جتنا شرک کیا ان کے پاس ان کے نبی کی تعلیم یا ان کی کتاب بسے کوئی دلیل یا کوئی لوجک موجود نہیں تھی اور بغیر لوجک کے illogical behavior اور attitude اپناتے ہیں اور جب ان کو کتاب کے ذریعے آسمانی کتاب یا قرآن کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے شرک سے روکا جاتا ہے توحید پر جمنے کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ توحید کا انکار کرنے والے وہ شرکیاں رسومات کرنے والے کیا کرتے ہیں پھر ان کو برا لگتا ہے کیا خیال ہے آج ایسا ہی نہیں ہے آج اللہ کی ذات شرک کے ساتھ تو شرک ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے لیکن اللہ کے اختیارات اور عبادت کے ساتھ تو شرک موجود ہے منتیں مرادین نظرین نیازیں چڑھاوے اور پھر غیر اللہ سے غیب کا علم معلوم کرنا مستقبل کا حال معلوم کرنا اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگنا رزق مانگنا بارش مانگنا کسی اور کو عزت کا زلت کا زندگی موت کا ذریعہ اور وسیلہ سمجھنا یہ سب شکلوں کا شرک آج رائج ہے اور آج مشکانہ رسمے کرنے والوں کو منتیں مرادیں نیازیں چڑھانے والوں کو جب قرآن کی آیات سنائی جاتی ہیں تو بتائیں کہ ان کی چیرے بگڑتے ہیں کہ نہیں بگڑتے کتنا برا لگتا ہے اور ان کی بلکل یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ ان کا دل کرتا ہے کہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں جو ان کو آیات کے ذریعے شرکی نفی کرتے ہیں بالکل کیفیت ہیں اور یہ کیفیت ہر دور میں رہی ہے یہ کیفیت ہر دور میرے یہ اس طور میں بھی تھا اور آج بھی یہی کیفیت ہے مشکانہ رسمات کے خلاف قرآن کی آیات پڑھ کے جب شرک کی نفی کی جاتی ہے تو لوگوں کو انتہائی برا لگتا ہے تم دیکھو گے جو مشکانہ طریقوں کے ساتھ ماملے کر رہے ہیں جو مشکانہ رسمات کے عادی ہیں تمہارے معاشرے کے اندر تم ان کو اس شرک سے باز رکھنے کے طریقے سمجھاؤ گے تو ان کے چیرے میں تم ناپسندی دیکھ ہوئی آج اگر ان کو بتایا جاتا ہے کبھی کٹڑ کہتے ہیں کبھی سٹانچ کہتے ہیں کبھی تنگ نظر کہتے ہیں کبھی تنگ دل کہتے ہیں کبھی فنیٹک کہتے ہیں کبھی جو ہے فنڈامنٹلسٹ کہہ کے اور کبھی متشدد مسلمان کہہ کے ان کو نیریٹ کر کے ان کو نگیٹ کر دیا جاتا ہے اور ایسا حال ہوتا ہے کہ جیسے واقعی ان پر ٹوٹ پڑے کہ ان لوگوں نے شرک اور ہماری رسمات کی نفی کی ہے یہ کہتی کہیں یہ جاتی کہیں یہ طریقہ آج بھی موجود ہے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کا طریقہ کیا ہے اگرچہ بھتھ ہیں جماعت کی آس دینوں میں مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ اللہ سبحانہ تعالی چاہے آج مشرکانہ رسومات کے آدھی لوگوں کو ہمارا سنانا برا لگے چاہے بھالا لگے چاہے وہ ٹوٹ پڑھنے پر اٹھیں اللہ ہمیں شرک کے خلاف آواز اٹھانے اور حکمت سے ان مشرکانہ رسومات کو اپنے معاشرے سے اکھاڑنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ان سے کہو میں بتاؤں تمہیں اس سے بتر چیز کیا ہے آنک اللہ نے اس کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں گے وہ بہت پورا ٹھکانہ ہے لوگوں ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہے تو نہیں پیدا کر سکتے کتنی خوبصورت مثال ہے کسی ذات کو الہ بنانے کے لیے اس کا خالق ہونا ضروری ہے الہ کون ہوگا اطاعت کس کی کی جائے گی بندگی کس کی کی جائے گی خالق کی یہ بات میں پہلے بھی وہاں دفعہ کر چکی ہوں پھر دہرہ لیجئے خالق کو الہ ماننا خالق کو معبود ماننا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہر چیز کا منفیکچرر ہی اس کے بارے میں بہترین حکم دے سکتا ہے اس کے استعمال کی انسٹرکشنز اس کی گائیڈنس اس کا گائیڈنس موڈیول ہمیشہ منفیکچرنگ کمپنی ہی دے سکتی ہے تو لہٰذا خالق میرے اور آپ کے جسم کا خالق ہی ہمیں بتا سکتا ہے کب سونا کب جاگنا کیا کھانا کیا پینا کیا پہننا کیا اوڑنا کیسے ہسنا کیسے بات کرنا میرے اور آپ کے گھروں کا خالق میرے اور آپ کے معاشرے کا خالق اس زمین کے نظام کا خالق ہی بتا سکتا ہے کہ اس کا نظام اور اس کے گھروں کا نظام کیسے بنے گا تو لہٰذا اللہ بنانے کے لیے ایک لازم صفت ہے کہ اس کو خالق ہونا ضروری ہے اور اس صفت کے لیے اللہ نے فرمایا بتاؤ یہ جو اور باقی سب کو اللہ بنایا جا رہا ہے جن کی بندگیاں کی جاتی ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہیں جن کی لیے عبادات اور جن کو خوش کرنے کے لیے نبی ہیں چاہے وہ سوالحین اور شہید ہیں چاہے وہ سورج جان ستارے ہیں ان میں سے کوئی کبھی کوئی مکھی تک تخلیق کر سکتا ہے کوئی ایک مکھی بنا سکتا ہے کیسی خوبصورت مثال دے کر اللہ نے ساری شرکیوی چیزوں کی نفی کر دی کوئی تخلیق کی شرکی جانے والی ذات اللہ کی مخلوق کی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو تخلیق نہیں کر سکتی ارے تخلیق کرنا تو در کنار بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین بھی رہ جائے تو اس سے چھوڑا بھی نہیں سکتے ایسا ہے کہ نہیں سارے کے سارے فوج شدان جن کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے سارے کے سارے بوت اور دیوتا دیوی اور اللہ کی ساری مخلوق جن کو شریک کیا جاتا ہے نہ وہ تخلیق کر سکتے ہیں بلکہ اللہ کی مخلوق اگر ان کو کوئی نقصان پہنچائے تو کیا وہ اس نقصان کو تال نہیں سکتے اللہ نے آگے بتا دیا مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جا رہی ہیں وہ بھی کمزور ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی وہ تمہارا خالق بھی ہے وہ تمہارا ولی بھی ہے وہ تخلیق بھی کرتا ہے وہ ہدایت بھی دیتا ہے وہ رہنمائی بھی کرتا ہے وہ مدد بھی کرتا ہے وہ ولایت بھی کرتا ہے ربوبیت بھی کرتا ہے وہ رس بھی دیتا ہے وہ حفاظت بھی کرتا ہے نے تو قدر ہی نہیں کی جیسے قدر کرنے کا حق یہ تھا واقعہ یہ ہے کہ وہ بڑا زبردست اور عزت والا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کی ترسیل کے لیے ملائکہ یعنی وحی کو انسانوں تک بھیجنے کے لیے اللہ فرشتوں میں سے پیغام رسام مقرر کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی اللہ کا حکم بنین و آدم تک اللہ کی ہدایت انسانیت تک کیسے پہنچتی ہے اللہ کی کتاب لوہ محفوظ سے پہلے فرشتے اور پھر فرشتوں کے ذریعے نبی پیغام اور رسول لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں وہ سبھی بھی ہے وہ بصیر بھی ہے جو کچھ ان کے سامنے ہیں وہ بھی جانتا ہے جو کچھ ان سے اہجر ہیں وہ بھی واقع ہے سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو کیا کرو یا یغلزین آمن ارقہو واسجدو وعبدو اے لوگو ایمان لائے ہو اللہ کو مانتے ہو اللہ کی بھی مانتے ہو اب اللہ کو ماننے والو اللہ کی ماننے والو تم رکو کرو سجود کرو اور اپنے رکو اور سجود میں بندگی اور عبادت کرو کس کی وہ جو ذات تمہاری رب ہے وہ ذات جو تمہارا رب ہے تمہارا تمہاری اولادوں کا پالنے والا ہے پوسنے والا ہے نگرانی کرنے والا ہے تمہاری ربوبیت کرنے والا ہے اس کے آگے رکو اور سجدہ کرو اور بھلائیاں کرو تاکہ تم فلاح دیے جاؤ آیت سجدہ ہے یہ آیت سجدہ ہیں اور اس کے آیت سجدہ ہونے میں اختلاف ہیں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس آیت پر سجدہ واجب ہے اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک اس پر سجدہ اس کے قائل نہیں ہے دو آئمہ اس پر سجدہ کے قائل ہیں اور دو آئمہ اس پر سجدہ کے قائل نہیں ہیں پہلا گروہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا گروہ جو اس پر سجدہ کا قائل ہے وہ اپنا جواز کچھ حوالوں سے دیتا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ آیت میں بزاتے خود سجدہ کا حکم ہے اللہ فرما رہے ہیں پہلا جواز سجدہ کے قائل گروہ پہلا جواز یہ دیتے ہیں کہ اس آیت میں بزاتے خود سجدہ کا حکم ہے دوسرا جواز حضرت اقبہ بن عامر کی حدیث کو بنایا جاتا ہے مصرد احمد میں ابودعود میں ترمزی میں بحیقی نے اس کو روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا گیا سورہ حج کے بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سورہ حج کو سارے قرآن پر یہ فضیلت ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں آپ نے فرمایا ہاں اور جو ان پر سجدہ نہیں کرتا وہ اس کو نہ پڑھے یعنی صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا سورہ حج کی یہ فضیلت ہے باقی صورتوں پر یہ فضیلت ہے اس میں ایک کے بجائے دو سجدے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاں اس میں دو سجدے ہیں اور یہ ہی اس کی فضیلت ہے اور جو ان دو سجدوں پر دو آیات پر سجدہ نہیں کرتا اسے چاہیے کہ اسے پڑھے ہی نہ تو کہہ اس حدیث میں تاقید ہے تیسری دلیل یہ ہے ابودعود میں اور ابن ماجہ میں عمر ابن اللہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سورہ حج میں دو سجدے سکھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حج میں ہمیشہ دو سجدے سکھاتے تھے اور چوتھی دلیل حضرت عمر حضرت علی عثمان ابن عمر ابن عباس ابودردہ ابو موسیٰ عشری امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین ان سب کی روایت سے ہیں کہ سورہ حج میں دو سجدے ثابت ہیں تو گویا یہ چار دلائل امام شافی اور امام احمد بن حنبل دیتے ہیں کہ یہ آیت اس پر سجدہ ہے اور اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ تصور کرتے ہیں کہ اس آیت پر سجدہ نہیں ہے اور سورہ حج میں صرف ایک ہی آیت پر سجدہ ہے اور وہ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر صرف سجدے کا حکم نہیں دیا رکوز سجدہ اور عبادت کا حکم دیا اور یہ صرف سجدے کا حکم نہیں یہ نماز کا حکم ہے یہ نماز کا حکم ہے اور یہ دونوں آئمہ اس بات کا بھی جواز پراہم کرتے ہیں کہ وہ حدیث جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت سے کوٹ کی گئی ہے ان دونوں آئمہ کے نزدیک وہ حدیث صحیف ہے کیونکہ راویان میں سے ایک کے حافظے اور عمل کے حوالے سے اس کے خلاف پایا گیا اور ان کے نزدیک یہ حدیث جو ہے وہ صحیف ہے بہرحال اس میں اختلاف ہے اگر کوئی چاہے تو اس پر سجدہ کر لینا ہے کیونکہ حدیث میں چونکہ کوئی بات ہے دو گروپس کے درمیان اختلاف رائے وہ معاملہ مشتبہ ہو گیا تو مشتبہ چیز سے بچ جانا اور سجدہ کر لینا ایک زائد سجدہ ہوگا اگر وہ سجدہ اطلاوت نہ بھی ہوا تو نفل سجدہ باہر کیف ضرور ہو جائے گا تو سجدہ کر لینا اکثر مفسرین کی رائے میں بہتر ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ کو مانتے ہو اللہ کی مانتے ہو تو ایک تو رکو کرو نماز پڑھو سجدہ کرو بندگی کرو اطاعت کرو تمہیں فلاہ ملے گی اور فلاہ کا پھر اگلا نصحہ کیا ہے جہاد کرو اور جہاد ایسے کرو کہ جیسے کرنے کا حق ہے جہاد کے معنی اور پیغام ذرا مختصرا دہرا لیجئے جہاد کیا ہے اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی کوشش کرنا محنت کرنا صحیح کرنا جہاد ہے جہاد کی مختلف سطحیں ہیں سب سے پہلی سطح انسان کا اپنا نفس ہے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل ترین جہاد کہا نفس کے ساتھ جہاد کرنا اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا نفس کو نفس سے متمائنہ بنانا نفس امارہ کی پکار پر لبیک کہہ کے اپنے نفس کو برائی پر ملامت کرنا اور نفس کو نفس سے متمائنہ بنانے کی کوشش اور صحیح کرنا یہ نفس کے ساتھ جہاد ہے پھر اس کے بعد اپنے گھرانے والوں کے ساتھ جہاد ماں باں بہن بھائی ازواج اولاد وہ ایک طرف کھینجتے ہیں رب کی احکامات دوسری طرف کھینجتے ہیں یہ جہاد ہے پھر اس کے بعد اپنے معاشر سے جہاد اس میں برادری ہے برادری کی رسومات ہیں برادری کے طریقے ہیں ثقافت ہے تمدن ہے معیشت ہے معاشرت ہے وہ سب ٹرینڈ شیط قرآن اور حدیث کے برخلاف ہیں لیکن ان کے خلاف آواز اٹھانا اور ان کو مٹانے کیلئے اٹھ جانا اور خود اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی جہاد ہے اور پھر معاشردی سے تماشردی سوشل سٹرکچر سے بھی آن سٹیٹ لیول پہ اپنے ملک و ملت کے لیے ملک کے قوانین ملک کا کانسٹیٹوشن ملک کا نظام حکومت ملک کا نظام معیشت معاشرت یہ اسلام کے قوانین کے خلاف ہے تو اس کے خلاف جہاد کرنا اور پھر ملت کی سطح پر انٹرنیشنل سطح پر جہاد کرنا یہ ڈیفرنٹ پلاتفارمز ہیں ڈیفرنٹ لیولز ہیں جہاد کے پھر مختلف پورٹلز اور مختلف طریقے اور انداز ہیں جہاد اپنی زبان سے بھی کیا جا سکتا ہے بول کے جہاد کرنا افضل ترین جہاد کیا ہے ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق پکارنا حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انقریب تم پر کچھ ایسے حاکم ہوں گے جن کے کچھ عمل معروف ہوں گے اور کچھ منکر ہوں گے یعنی وہ کچھ اچھے کام کریں گے کچھ برے کام کریں گے تم میں سے جس نے ان کے منکرات کے خلاف اٹھائی تم میں سے جس نے ان کے منکرات کے خلاف آواز اٹھائی وہ بری ذمہ ہو گیا وہ بری ذمہ ہو گیا یعنی اللہ کے ہاں اس کا مواقصہ نہیں ہے لیکن یا وہ شخص جو ان کے منکرات پر راضی ہو گیا ان کے برے اصول برے طریقے برے لاز برے کانسٹیوشنز بری امینڈمنٹس برے بل برے قوانین ان پر وہ راضی ہو گیا یا اس نے ان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو وہ اس کا مواقصہ ہو گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقریب تم پر کچھ ایسے اکمران حکومت کریں گے تم ان کے لئے مبغوظ ہوگے وہ تمہاری لئے مبغوظ ہوں گے یعنی تمہیں ان پر غصہ آئے گا ان کو تم پر غصہ آئے گا وہ تم پر لانت کریں گے تم ان پر لانت کرو گے آپ نے فرمایا صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کرتے رہے یعنی اکیبو السلاطہ اور آتو الزقاطہ کا نظام اگر نافذ کرتے رہیں گے تو پھر ان کے خلاف جہاد نہ کرنا لیکن اگر یہ دو چیزیں چھوڑ دیں تو پھر ان کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہونا ہم نے پیشلے سبق میں پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اللہ کے ہاں بہترین حکمران وہ ہیں کہ جب ان کو حکومت دی جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں چار کام ہم نے پڑھے تھے اللہ کی سرزمین میں حکومت دیے جانے والوں کو کیا کام کرنے ہیں نظام نفاز نماز کا نظام نافذ کرنا ہے زقاط کا نظام نافذ کرنا ہے اور معاشر میں عمر بالمعروف اور نحین المنکر کرنا ہے اسلامی ریاست کے اچھے رب پزند حکمرانوں کی یہ چار ذمہ داریاں تھیں تو یہی حدیث نے فرمایا کہ اگر تمہارے حکمران یہ کام نہیں کریں گے تو تم ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا اور ظالم حکمرانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا اور ان کے خلاف کلمہ حق پکانا یہ افصل جہاد ہے یہ زبان سے جہاد ہے اسے کہتے ہیں جہاد باللسان قرآن کی اشاعت قرآن کی دعوت بول کر کی جاتی ہے لوگوں کو قرآن کی تعلیمات لوگوں کو اسلام کے تعلیمات اور رنگ اور حدیث کی تعلیمات سے متعارف کروایا جاتا ہے یہ بھی جہاد ہے تبلیغ دین کا پورے کا پورا دار و مدار کس سے یہ زبان کا جہاد ہی تو ہے پھر قلم کا جہاد کچھ قلم صاحب قلم ہے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نکھنے کی نیچرل صلاحیت دی ہے وہ اپنے قلم کے ساتھ معاشرے کے خلاف قوم کے خلاف امت کے لیے لوگوں کو ابھارتے ہیں یہ کیا ہے یہ قلم کے ساتھ جہاد ہے پھر کچھ لوگ واقعی تلوار اٹھا لیتے ہیں اگر آج ہم دیکھیں تو وہ کشمیر کا اتنا بڑا مجاہد برحان وانی جس کی شہادت کا سلسکرہ آپ نے بھی پڑا میں نے بھی پڑا جہاد کیسے تھا سوشل میڈیا کے اوپر جہاد تھا ایک دن وہ سوشل میڈیا کے اوپر کام کرنے والا کام کرنے لگتا ہے تو اگلے دن تیس ہزار افراد جو ہیں وہ آ کر اس تحریک میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ سب کیا ہے جہاد ہی تو ہیں جہاد ہیں اور پھر اس کے بعد مال کے ذریعے کیونکہ یہ ساری سرگرمیاں دین کی حفاظت دین کے نفاظ کی ساری سرگرمیوں کے لیے مال چاہیے فسیلیٹیز چاہیے تو مال کے ذریعے صاحب مال تبقہ اگر بول نہیں سکرا لکھ نہیں سکرا اللہ نے ان کو بولنے اور لکھنے کی صلاحیت نہیں دی ہیں تو ان کو مال دیا ہے ان کی جیبیں بھریں ہیں ان کی تجوریاں بھریں ہیں وہ اپنے مال سے مدد کرتے ہیں مجاہدین کی مال سے جہاد ہے اور پھر کچھ لوگ تلوار سے جہاد کرتے ہیں افصل جہاد ہے تلوار کا جہاد اپنی جان کو اپنے سر سے کفن بان کے میدان جنگ میں آ جانا یہ بھی جان کا جہاد ہے اور یہ جہاد بس سیف ہے جہاد بالقلم جہاد باللسان جہاد بالمال جہاد بالسیف تلوار سے جہاد اور پھر یہ یاد رکھئے گا کہ جہاد میں سے افصل جہاد ایک تو ایک تو ایکچلی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں قتال اور جہاد کرنا وہ افصل ہے دوسرا زبان یا قلم کے ساتھ ظالم حکمران کے خلاف قلمہ حق پکارنا خوبی افصل جہاد ہے اور پھر جہاد قبیر قرآن نے کس کو اناؤنس کی ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا قَبِيرًا اللہ نے حکم دیا ہے کہ کافروں کے ساتھ فاسقوں کے ساتھ فاجروں کے ساتھ یہود کے ساتھ حنود کے ساتھ نصارہ کے ساتھ تم جہاد کرو کس کے ساتھ بھی اس قرآن کے ساتھ اس قرآن کے جہاد کے ذابطے اور چارٹر کے مطابق اور اس قرآن کو لے کر جہاد کرو قرآن کی دعوت قرآن کی اشاعت قرآن کی تبلیغ اس کے نفاظ کی کوششیں بزاتے خود جہادن قبیرہ ہیں تو لہٰذا دین کی دعوت میں اپنا کردار ادا کرنا یہ جہاد قبیر ہے اللہ ہمیں دین کا ادنہ زمجاہد بنا لے ہمارے جہاد کو قبول فرمالے اور اللہ اس کو ہماری نجات اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے حوالے سے کچھ حدیث اگر آپ دیکھیں جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے باب الجہاد باب السلام باب السدقہ باب الیمین روزہ داروں کے لئے صدقہ کرنے والوں کے لئے نمازیوں کے لئے باب الجہاد جہاد کرنے والوں کے لئے دروازہ لگ مختص کر دیا اپنی زبان سے کر رہے ہیں قلم سے کر رہے ہیں مال سے کر رہے ہیں جہاد جان سے کر رہے ہیں تلواز سے کر رہے ہیں جس پہ شکل سے کر رہے ہیں چاہے وہ جہاد انکبیرہ کر رہے ہیں ایک دروازہ مختص ہے جہاد کرنے والوں کے لئے اور پھر جنت میں درجہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں میں جنت کے مضافات میں یعنی جنت کے باہر اور جنت کے وسط میں جنت کے مضافات میں ایک محل اور جنت کے وسط میں ایک محل کا زامن сюжش شخص کے لئے جس نے جو ایمان لائے اور جس نے حجرت کی دو محلات کی زمانت آپ نے دی مومنوں اور مہاجروں کے لیے جنت کے باہر اور جنت کے وسط میں میں دو محلات کا زامن ہوں اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور اس نے حجرت کی اور پھر آپ نے فرمایا میں محلات کا زامن ہوں جنت کے باہرے گھر جنت کے وسط میں گھر اور جنت کے بالا خانوں میں ایک محل کا زامن ہوں اُس شخص کے لیے جو ایمان لائے اُس نے ہجرت کی اور اُس نے جہاد کیا کیونکہ آپ نے فرمایا ایسے شخص نے کوئی نیک عمل ایسا نہیں چھوڑا جو اُس نے کیا نہ ہو تو لہٰذا یہ تین محلات اور آخری محل جہاد کیا اُس کا ہے جنت کے بالا خانوں میں یہ جہاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ایک گھڑی بھر ٹھہرنا ساری رات لیلت القدر میں حجرِ اسود کے سامنے قیام کرنے سے بہتر ہے حجرِ اسود کے سامنے ساری رات لیلت القدر میں قیام کرنے سے بہتر ہے ارے حرم کا مطاف ہے قیام ہے لیلت القدر کی رات ہے لیکن بھاری ہے جہاد کا جہاد کا معاملہ اس پر بھاری ہے یہ وہ جہاد ہے جو اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے اللہ کے رحم کا ذریعہ ہے رحمتِ الٰہی کے دریچے کھولتا ہے اللہ کی بکششوں کا دروازہ کھول دیتا ہے جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے مختص کیا گیا ہے جنت کے بالا خینوں میں تین مقلات کا وعدہ جنت میں دے دیا گیا مجاہدوں محاجروں اور مومنوں کے لیے اللہ زمانہ تعالی ہمیں جہاد کی فضیلت کو سمجھنے اور اس میں اس میں اپنے تن مندھن لگانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں اپنے کام کیلئے چون لیا جس کو اپنے کام کیلئے چون لیتا ہے اس کے پر جہاد کا موقع حویلبل ہو جاتا ہے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملد پر اس لیے اللہ نے پہلے تمہارا نام مسلم ہی رکھا تھا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ سارے نبیوں کا دین دین اسلام تھا اور سب نبیوں کے پیروکاروں کا نام مسلم ہی تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے کیا کہا گیا بار بار ناخنو لہو مسلمون تاکہ تم تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم لوگوں پر پس تم مسلموں کیا کرو نماز قائم کرو زقاة دو اللہ کو تھام لو کیوں تھام لیں ہوا مولاکم وہ تمہارا ولی ہے تمہارا نگران ہے مولا ہے تمہارا فنعم المولا اس کو اس لیے تھام لو کہ اس سے اچھا کوئی مولا ہی نہیں ہے کوئی ولی نہیں ہے اور وہ بہت اچھا مددگار ہے اللہ زبانہ تعالی ہمیں نماز قیام کی توفیق عطا فرماؤ اللہ زقاةوں کی ادائیگی کے لیے نگاہوں کی ہاتھوں کی دلوں کی سینوں کی کوئی شادگی عطا فرما اللہ جو قرآن ہم نے تھاما ہے اللہ تا دم آخر اس کو تھامنے والا خوش نصیب بنا اللہ کی رسی قرآن اور حدیث کو تھامنے والے بن جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شروع خوش ہو جاؤ اس قرآن کا ایک سر اللہ کے ہاتھ میں ایک سر تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے اللہ اس کو تھامنے کی توفیق عطا فرما اللہ زندگی کے آخری لمحوں سانسوں دھڑکنوں تک اللہ جب تک ہماری زندگی کے آخری جنبش اور حرکت بھی موجود ہو اس قرآن کو پڑھنے والے اس کو یاد کرنے والے اس کو لبوں پر جاری کرنے والے اس پر عمل کرنے والے اس کی تبلیغ اور اشاد اور حفاظت میں اپنا کردار ادا کرنے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ ہمارا مولا بن جا اللہ ہمیں اپنی ولایت اتا فرما اللہ اپنی ولایت سے اپنی مدد اپنی حفاظت اپنی ربوبیت ہم سب کے لئے آسان بنا دے ربنا ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم ربنا لا تزی قلوبنا بعد اس خدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانا ربکا رب العیسات اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین